بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے یہ سائنس کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے ٹھیک ہے سائنس کیا ہے ٹھیک ہے نو منگا با اول لیکچر سے ہوئی چھے یہ سائنس ست ہوئی چھے پہ سائنس پانیزان پویا کو ٹھیک دا فرسٹ آب آل یہ ایک انٹروڈکٹری لیکچر ہوگا کیا ہوگا انٹروڈکٹری لیکچر ٹھیک ہے یعنی اس میں ہم جسٹ انٹروڈکشن کریں گے سائنس کہاں سے آیا ہے اس کی میننگ کیا ہے ٹھیک ہے صرف یہ چیزیں پڑھیں گے اس کی ٹائپس کیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے لیکچر فلو کس طرح ہوگا نمبر وان سائنس چکم دیتا دا کمزین راگلے دے اوریجن کسی بھی ورڈز کی اوریجن کو سٹڈی کرنا اس کو ایٹمالو جی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایٹمالو جی آگا علم چکم تا دا یا ورڈز دا ہسٹری پبارا کیسے کے دا اوریجن پبارا کیسے کے زان پویا کے دا یا ورڈز دا ہسٹری پبارا کی زان پویا کے دا سی علم تا من سوائو ایٹمالو جی ایٹمالو جی ٹھیک ہے تو سائنس کیا ہے اس کا اوریجن کیا ہے کہاں سے آیا ہے یہ ٹھیک ہے اس کی میننگ کیا ہے پھر اس کی ڈیفنیشن کیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کی ٹائپس کیا ہے فیزیکل سائنس ستاوے لیکی گی اور بیولوجیکل سائنس ستاوے لیکی گی ٹھیک ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سائنس اوریجن اوریجن کا مطلب ہے کہ یہ آیا کہاں سے ہے اس کا روٹ کہاں سے ہے روٹ کا مطلب ہے اس کا اوریجن کہاں سے ہے ٹھیک ہے تو دا ورڈ سائنس ہے ایٹس روٹس ان لیٹن یہ کہاں سے آیا ہے لیٹنس ہے اس کا روٹس کہاں سے ہے لیٹنس ٹھیک ہے لیٹنس لاتینی یہ ایک لینگویج ہے کیا ہے لینگویج جس طرح ابھی میں اردو بول رہا ہوں یہ بھی ایک لینگویج ہے اور لینگویج ہم استعمال کرتے ہیں باچیت کرنے کیلئے کس چیز کیلئے باچیت کرنے کیلئے ٹھیک ہے یہ لیٹن ہے اور یہ رومنس جو رومنس تھے یہ وہ لوگ استعمال کر رہے تھے اس وقت ٹھیک ہے وہ خوانے لینگویج دے ٹھیک ابھی بھی یہ استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک لینگویج ایک لینگویج ہے اور ایک گریگ ہے یہ دونوں کیا ہے یہ دونوں لینگویج ہے جس طرح اردو اور انگلیش ہے اسی طرح یہ بھی ایک لینگویج ہے تو اس کا روٹ کہاں سے ہے یہ روٹ اس کا لیٹن سے ہے کہاں سے ہے لیٹن سے it is derived from the لیٹن word سینشیا کس چیز سے سینشیا لیٹن ورڈ سینشیا سے نکلا ہے کس سے سینشیا سینٹیا متویلے کیگی اور سینشیا متویلے کیگی سینٹیا اور سینشیا دوانا متویلے کیگی ٹھیک دا اس دی سینٹیا دی مطلب سی شہد ہے سینٹیا متویلے کیگی اور سینٹی آبی ایزان لبوارب دے تھے جدی مطلب دے سکائر سم مطلب دے سکائر ٹھیک شو ویچ مینز نولیج جدی مطلب سی شیدے نولیج الام سم مطلب دے الام تو سائنس کا سیمپل اس کا مطلب ہوا نولیج اس کا مطلب کیا ہوا نولیج یعنی سائنس چی شیدے سائنس مانسر ایو نولیج دے سی شیدے نولیج دے ٹھیک ہے یہ درائب ہوا ہے کس ورڈ سے لیٹن ورڈ سینٹی آسے لیٹن ورڈ سینٹی آسے ڈرائب ہوا ہے جس کی میننگ ہے نولیج یعنی علم اس کا مطلب کیا ہے نولیج یعنی علم اور اگر ہم سکائر کی بات کریں سکائر جو سینٹی آسے یہ ورب ہے اور اس کا مطلب ہے سکائر اور سکائر کا مطلب ہے to know کسی چیز کے بارے میں جان کسی چیز کے بارے میں جان جو میں نے لکھا ہے کہ سائنس مین نولیج نولیج کا مطلب کیا ہے علم ٹھیک ہے اور to know یعنی کسی چیز کے بارے میں جان نو سائنس سو کم تپوسو کی سائنس چیز ہے دے سائنس یو نولیج دے سائنس یو نولیج دے یو علم دے یا سائنس چکم دے یو شیز پا بارا کی زان پویا کولو تاوے لگی گی سائنس سوے لگی گی سائنس سائنس نولیج دے تعالی علم علم ضا علم да السم علم خستان نہیں ہے اگر آپ سے عامار PRIMEک حالت ہے کہ اگر غرور اور غرور ہے اور ناواز اگر پاسیے تو ناواز پر خادر اگر بودر ملمانا اس کا اقرabi اور اگر حلق وہ حسابت جاہت اسی طور پر خود wannانا رسم ہے اور اس کے اقرabi کسی کے علم اس کا اقرabi جامعہ است اس کا اقرabi اگر آپ سے عامار کرتے ہیں اگر آپ سے جوال personے کے لئے اگر آپ سے جوال کی طور پر خود علا قسمتہ حکمہ تحرابًا ہے سبس مینک سبس ملان کو حراب دورا سبس ملان گی جگہ کبھی تا سبس ملان گی پروف سبس ملان گی پروف اصاف کا میخنی پروف ان وہی کا مانگا ملان گی پس ایمان گی پیدا کے پیدا کنی پیدا کسی کی تک ملان گی پیدا اور درست روان تک است دیستر گو در اپی دو در ملمانو سرسو مادا یا دیستر گو در اپی دو در اپی احسوس سرسو مادا دیتا دیس قسمہ نالج تا داس قسمہ علم تاوی لکی گی سوپرٹیشیس نالج سو تاوی لکی گی سوپرٹیشیس نالج یعنی وہم پرستی وہم پرستی سائنس پا کم یو نالج بھی ویچ ٹائپ آف نالج ایس یعنی من خواہیو کنا چا سائنس یہ لیٹن ورڈز سینشیا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے جس کا مطلب کیا ہے to know یا جس کا مطلب ہے knowledge علم اس کم قسم علم دے سائنس کم یو قسم علم دے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھ لے definition the knowledge یہ وہ علم ہے gain جو ہم نے کیا کر دیا ہے حاصل کر دیا ہے through کس کی ذریعی observation observation مشاہدہ and experimentation اور تجربات کی ذریعی سائنس کون سا علم ہوگا وہ علم ہوگا جس میں کیا ہو جس میں observation ہو اور experimentation ہو یہ دو سٹپ involve ہو اور اس سے جو بھی چیز نکلے گا اسی کو ہم کیا کہتے اسی کو ہم science کہتے کیا کہتے science تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ science جو ہے یہ ایک organized knowledge ہے کون سا knowledge ہے organized organized کا سمپل مطلب ہے ترتیب وار کیا ہوگا جسے وہ نہیں چھے بس تیو خبر ہو کر للا اور دقا رنگی بھئی نہ اس میں ایک ہاں سٹپس ہوں گی کیا ہوں گی سٹپس وہ سٹپس کون سے ہوں گی observation ہوگا اس میں hypothesis ہوگا اس میں اور experimentation ہوگا اس میں ان سٹپس سائنٹیفک میتھڑ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سائنٹیفک میتھڑ سائنٹیفک میتھڑ دس یہ پروسس دے چپدی بھانی منگا یو پرابلم سالف کھو سکو یو پرابلم آگا سالف کھو اور اس میں کچھ سٹپس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سٹپس اب دیکھو اس کی سمجھا گیا کہ knowledge gained through observation and experimentation observation کیا ہے experimentation کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک اب دیکھ لیں اور ہم کہتے ہیں کہ سائنٹس جو ہے یہ کون سا نالج ہوگا knowledge which we obtain یعنی وہ knowledge وہ علم جو ہم حاصل کرتے ہیں obtain کرتے ہیں through the following steps جو نیچی دی گئی steps ہیں ان کی ذری جو علم ہم حاصل کرتے ہیں ایسے علم کو ہم کیا کہتے ہیں ایسے علم کو ہم science کہتے ہیں steps کون سے ہوں گے observation اب observation کیا ہے observation یاد رکھ لیں mcqs میں ہوگا آپ کے bio کا بھی mcqs ہوگا کسی بھی knowledge میں observation جو ہے یہ پہلا step ہے کیا ہے پہلا step ہے کسی بھی چیز کو جاننی کیلئے کسی بھی چیز کو جاننی کیلئے سب سے پہلا step کون سا ہوگا سب سے پہلا step observation ہوگا observation کا simple مطلب ہے observe کرنا چیزوں کو کیا کرنا observe کرنا ٹھیک یعنی مشاہدہ کرنا کیا کرنا میں explain کروں گا hypothesis کیا ہے ایک statement ہے ایک بیان ہے جو ہم نے observation کی بیس پہ دیا ہے جو چیز آپ نے observe کی ہے اس کے بارے میں ایک پرزی ایک خیالی statement ہے خیالی بیان ہے ٹھیک ہے اور experimentation کیا ہے یہ practical کام ہے کیا ہے practical یہ تین چیزیں ہو اور اس کے بعد جو چیز نکلے گا اس کو ہم علم کہتے ہیں knowledge کہتے ہیں تو ایسے knowledge کو پھر ہم scientific knowledge کہتے ہیں کیا organize جس طرح آپ 8 class میں ہو تو آپ direct 8 class میں نہیں آئے ہو ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہے پھر KG 1 2 3 4 5 6 7 اور پھر 8 میں quen تجربات ٹھیک اس کو میں مزید اکسپلین کروں گا division of science دیکھو ایک ہو تی type of science اور ایک ہو تی division of science زمان پہ خبر ہوئی گئی یا اسی شیئے وی division of science اور ایک type of science division پہ گھر ساتھ وی لے کی پہ گھر ساتھ باندھ پہ بھی نیچرل کے بارے میں سٹڈی کرنا ٹھیک ہے پھر بعد میں ایٹین ہنڈرڈ کے بعد اس کا نام کیا ہوا سائنس ہوا پھر علم زیادہ ہوا کیا ہوا زیادہ تو اس کو ڈیوائیٹ کر دیا کیا کر دیا ڈیوائیٹ تو ڈیوائیٹ اس کی دو ہے سائنس is ڈیوائیٹ انٹو دو کٹیگریز دو کٹیگریز میں سائنس کو کیا کر دیا ہے ڈیوائیٹ کر دیا ہے نمبر ایک فیزیکل سائنس فیزیکل سائنس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں نون لیونگ ٹنگز کے بارے میں کس چیز کے بارے میں نون لیونگ ٹنگز فار ایسیمپل ہم میٹر کے بارے میں بات کریں گے ہم انرجی کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے جس میں ہم کمیسٹری سٹڈی کرتے ہیں جس میں ہم جیالوجی آرت کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں فیزیکس اس میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے کمیسٹری میتمیٹکس اس میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جیالوجی میٹرالوجی ویدر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے نالج کو ہم فیزیکل سائنس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فیزیکل سائنس آغا علم آغا نالج چاہ آغا دس بارا کیوئی دن نون لیونگ تینگز پر بارا کیوئی سٹارز بارا کیوئی گلیکسیز بارا کیوئی ٹھیک ہے نوار بارا کی سن بارا کی شباران والی کی گی دے بارا کی زلزلہ والی رازی دے بارا کی ایسی چیزوں کے بارے میں سٹڈی کرنا اس کو فیزیکل سائنس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فیزیکل سائنس اور بائیولوجیکل سائنس یعنی بائیو مین لائف لوجی مین تینکنگ سوچ ریزننگ یا سٹڈی تو بائیولوجیکل سائنس مین سٹڈی آف لیونگ تینگز اس میں ہم کس چیز کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں لیونگ تینگز کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں تو ایسے ایسی برانچ آف سائنس کو ہم بائیولوجیکل سائنس کی جس میں ہم پلانٹس کے بارے میں سٹڈی کریں گے باٹنی جس کو ہم باٹنی کہتے ہیں باٹنی بوٹو نہ ہوتے رہے باٹنی باٹنی تاسو بوٹو سرے لیڈ کھوئے ہیں باٹنی مینن پلانٹس سٹڈی آف دی سائنٹیفک سٹڈی آف پلانٹس اس کو ہم کیا کہتے ہیں باٹنی زوالوجی زو آپ پشاور زو جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں چڑھی آگر زو کا مطلب ہے انہیں اینیملز کے بارے میں سٹڈی کرنا مایکرو آرگنزم سمال سمال چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا اب دیکھو یہاں پر ہم نے کہا کہ سائنس جو ہے یہ وہ نالج ہے جس میں یہ پالوینگ سٹیپس ہوں گی کیا ہوں گی یہ سٹیپس ہوں گے کون سے ہوں گے ابزرویشن ہوگا ہائپوٹیسز ہوگا اور ایکسپریمنٹیشن ہوگا اب دیکھو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ انسان کے پاس کتنی سینسز ہے انسان کے پاس فائف سینسز ہے کتنی سینسز ہے فائف ٹھیک ہے انسان کے پاس کتنی سینسز ہے سینسز ٹھیک ہے جس سے وہ چیزوں کو کیا کرتے ہیں اوبزورف کرتے ہیں فار اگزیمپل انسان کے پاس دیکھنے کیلئے کیا ہے آئیس ٹھیک ہے تو آئیس سے ہم کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ایک سینس ہے کیا ہے سینس ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے میں نے کس طرح کپلے پہنے ہیں میرے آنکھیں کس طرح ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے میں کیا کر رہا ہوں آپ یہ ساری چیزیں کیا کر رہے ہو دیکھ رہے ہو یہ ایک حص ہے آنکھیں تو سائٹ کہتے اس کو کیا کہتے ہیں سائٹ جس سے آپ مختلف کلر میں ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں تو یہ ہے دیکھنا نمبر ایک سنسز اس کو کیا کہتے ہیں سنسز تو انسان میں کتنی سنسز ہیں فائف نمبر ایک ہمارے پاس کیا ہے آئیز ہے نمبر ایک آپ میرے بات سن رہے ہو اس کو ہیرنگ کہتے ہیں وہ گونوں پر زریعہ باندی تو یہ ایک سنسز ہے آپ دیکھو آپ دیکھ بھی رہے ہو دیکھ بھی رہے ہو اور سن بھی رہے ہو دونوں کر رہے ہو دیکھنا یہ بھی ایک سنسز ہے اور بولنا کس طرح میں بول رہا ہوں یہ آپ سن رہے ہو تو یہ کس سے ہو رہا ہے یہ ایک سنسز سے ہو رہا ہے ٹھیک اس کو ہیر کہتے ہیں نمبر تین آپ سمیل بھی کرتے ہو کیا سمیل نوز ٹھیک اس سے آپ سمیل کرتے ہو کہ سر نے کون سا پرفیوم لگایا ہے جب آتا ہوں تو آپ کو سمیل محسوس ہوگا تو سمیل کرنا مختلف چیزوں کے بارے میں کیا کرنا سمیل کرنا ٹھیک تو یہ بھی ایک سنس ہے نمبر فور ہمارے پاس ہے تانگ کیا ہے تانگ جس میں ہم ٹیسٹ مختلف ٹیسٹ کے بارے میں چیز کے گرم دا ٹھیک تو پتہ چلتا ہے یہ تو ہاتھوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے گرم ہے لیکن جو چیز آپ کہتے ہو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ دیکھ مال گشتا کنشتا تریو دے کتروشتے کتریختے زمان پر خبر آپ ہوئے گئے مرچکے دیو خوڑو یا دے گارڈ بیٹر ٹھیک ہے گارڈ بیٹر کریلا دیو خوڑو کریلی او بڑ دیو اس کے لئے تو آگا بیٹر بیٹر بی ترخی بی ٹھیک شو ماسلہ دیو خوڑو تو شو اور تروش بی زمان پر خبر آپ ہوئے گئے خواگا سویٹ اور تراخو بارہ کی دسٹنگوش کرنا یہ تنگ کا کام ہے کس کا کام ہے تنگ کا اور پریشر یعنی تیمپریچر کو کنا سکین کیا ہے سکین ٹھیک ہے تو سکین کیا ہے تیمپریچر کو محسوس کرنا گرم چیز کو محسوس کرنا یا تھنڈی چیز کو محسوس کرنا یا کسی چیز رف ہے یا سمود ہے اس کو محسوس کرنا یہ ہمارے ہاتھوں کا کام ہے ہمارے سکین کا کام ہے کس چیز کا کام ہے سکین کا تو یہ بھی ایک سینس ہے کیا ہے سینس ہے تو انسان کے پاس یہ فائیف سینسز ہے جس اس فائیف سینسز کو انسان یوز کر کے اپنی نالج کو بڑھاتا ہے خبال نالج سکی اگر سوا کئی اس نالج کو یوز کر کے وہ کویسچنز کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کویسچنز کرتے ہیں دا نور والی روختو دا شپا والی رالا دا ارز والی رالا دا گرمی والی رازی دا یخنی والی رازی دا باران والی اوشو دا زلزلہ والی رالالا دا توفان والی رازی ٹھیک شو ولی کلا ارز غاتی کلا شپا غاتی یہ کیوں ہو رہا ہے اس کو کیوراسٹی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیوراسٹی تو انسان ان چیزوں کے بارے میں کیا کرتے ہیں سوال کرتے ہیں اور اس کے پاس جو جواب آتے ہیں تو وہ ان سٹیپ سے گزرے گا تو اب دیکھو ان فائف سنسز میں سے ایک سنسز کو یوز کرنا اس کو اوبزرویشن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو observation ٹھیک ہے اور پھر دیکھو میں آپ کو ایک example دیتا ہوں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کس کے پاس ڈاکٹر کے پاس آپ کو بخار ہے کیا ہے recurring attack آپ پہ آتے ہیں recurring attack کا مطلب ہے کہ سارد تبعی بیدشپی دبعائی تبع راشی بیٹی کی بیدوانی غرمہ کی تبع راشی بیٹی کی بیدوانی مذیگر کی تبع راشی جیسے سات پس سات دبعائی سرازی تبع راشی اس کو ریکرنگ اٹیک کہتے ہیں اب دیکھو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو سیمٹمز بتاتے ہو کہ سر میں بیمار ہو اس طرح ٹیک آتے ہیں اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے تو وہ سن رہا ہے نا آپ کی باتوں کو کیا کر رہا ہے سن رہا ہے تو اس کو اوبزرویشن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اوبزرویشن وہ سن رہا ہے کہ ہاں اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد وہ آپ کو ٹیسٹ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں ٹیسٹ ٹیسٹ کیا لکھتے ہیں آپ ڈینگی کا ٹیسٹ کر لے آپ کرونا کا ٹیسٹ کر لے آپ ملیریہ کا ٹیسٹ کر لے تو یہ ایک ہائپوٹسس ہے آپ نے جو باتی کی ہے ان کو اس کی بیس پہ اس نے کچھ اخص کیا ہے کچھ خیال پیش کی ہے کہ شاید آپ کو ملیریہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کرونا بھی ہو سکتا ہے آپ کو ڈینگی بھی ہو سکتا ہے تو آپ جا کے ٹیسٹ کر لے جب آپ ٹیسٹ کرو گئے تو اس کو ہائپاوتیسس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہائپاوتیسس اپنے نظریہ پیش کرنا اس ہائپاوتیسس کی بیس پہ اپنا نظریہ پیش کرنا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ جائے گا لیبارٹری میں اور لیبارٹری میں اس کو ہون دے گا بلٹ دے گا بلٹ کے بعد وہ کیا کرے گا اس کا ریزلٹ آپ کو سامنے جب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یا تو آپ کا ملیریا ہے یا آپ کا کرونا ہے ایک تو ہوگا نا تو اس ہائپاوتیسیز میں ایک کیا ہوگا وہ ٹھیک ہوگا اس کو ایکسپریمنٹیشن کہتے ہیں اس کے بعد جو آپ کی پاس نالج آئے گا آپ کی بیماری کا وہی صحیح ہوگا آپ ایک خاص ٹپس کو پالو کر کے آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ میرا یہ بیماری ہے سمجھ رہی ہو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں سائنس کہتے ہیں سائنس وہ توائیو ٹھیک تھا